خاموشی تھوڑا سا در گزر اور شہروں کی خدمت میں عرض ہے کہ جہاں دو عورتیں جمع ہو جائیں وہاں پہ شہر بچارہ پس جاتا ہے جبکہ ایک عورت ساس ہو اور ایک عورت بیوی ہو ایک عورت بہن ہو ایک عورت بیوی ہو تو وہاں پہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے ہمارا مشورہ یہی ہے کہ پہلے گھر میں اعلان کر دیا جائے کہ عورتوں نے گھر کو سمالنا ہے مجھے بیچ میں مجھ ڈالنا اور اگر ماں کو شکایت کرے بہت شکایت کرے تو بولے آپ لوگو خود مل کر مسئلے کو حل کرو مجھے تنگ نہ کرو بابا جہاں شہر بیچ میں کودہ نہیں وہاں پر نائنصافی ضرور ہوگی کبھی ماں کی طرف داری کر کے بیوی پہ ظلم کا مرتقب ہو رہا ہوگا اور کبھی بیوی کی طرف داری کر کے ماں کی دلہ داری کا سبب بن رہا ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ یہ پہلے ہی سمجھا دیا جائے بھئے آپ عورتوں نے گھر کے معاملات خود سمالنے ہیں اپنے جھگڑے خود نبتانے ہیں یہ آفیت کا راستہ ہے ورنہ اگر منصف بن کر بیٹھ گئے جی امی جان آپ سنائیں اور زوجہ جی آپ سنائیے تو کیسے فیصلہ کرے گا بعض اوقات غلط فیصلے ہو جائیں گے اور یہ بعض اوقات گناہ جاریہ بھی ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر بالفض منصف بننا ہی چاہیں کبھی بھی ایک فریق کی بات نہ سنیں دونوں کی بات سنیں عورتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ماں کی خواہش بھی ہوتی ہے بیوی کی بھی کہ پہلے میری سن لیں گھر میں گسے نہیں کہ امی نے آواز ادھر آو بیوی کے پاس بعد میں جانا پہلے میری سن لو ایک لمبی کہانے سنا دی رو پڑی عورتوں کا کام ہے رونا تو بہت ہی آسان ہے آسوں نکالے نہیں بیٹے کے دل ترہب بھی ہو رہی امی جان رو رہی ہے اب وہ یہ سنے گا نہیں بیوی نے کیا کیا وہ جا کے سیدھا چڑھ جائے گا تم نے میری ماں کو رولایا ہے تم نے گھر کو جہنم بنا دیا یہ اور وہ یا پھر بیوی نے کہا ادھر پہلے میری سن لیے گا ادھر آئیے کمرے میں لے گا ہم پورا سنا دیا اب وہ جا کے والدہ کو ڈاٹنا شروع کر دیتا ہے تو اس لئے غلط طریقہ ہوتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا ہم کبھی بھی ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہیں کریں گے ہم دونوں فریقین کی بات کو سنیں گے تو اس لئے صرف ماں کی بات سن کر بیوی کو ڈاٹنا یا بیوی کی کہانی سن کر ماں کی دل ازاری کا مرتقب ہونا بھی ٹھیک نہیں اگر منصف بننا ہے تو دونوں کی بات سنیں اور ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ عفو درگزر خاموشی اگر بیوی کو غصہ آ رہا ہے شوہر خاموش ہوگے کمرے سے باہر نکل جائے جھگڑا ختم ہو جائے گا اگر شوہر کو غصہ آ رہا ہے اور بیوی زبان بند کر لے سن لے تھوڑی سی بات کوئی بات نہیں انشاءاللہ شوہر کو خود احساس ہوگا میں نے زیادتی کی ہے اور اس اقتعباد میں معافی مانگ لے جھگڑا اس وقت خطرناک صورتحال اختیار کر لیتا ہے جب بیوی کہتی ہے کہ میں بھی چھوٹے باپ کی نہیں اور شوہر کہتا ہے میں تو ہوئی نہیں دو باتیں وہ سناتا ہے دو باتیں وہ سناتی ہے جا نکلتا ہے طلاق کی صورت میں مار پیٹ کی صورت میں جھگڑوں کی صورت میں اور اس سے غلطی پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کے توفیق طرف فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اب میں انشاءاللہ ایک دو منٹ میں اجتماعی خطو